اب ہم دیش میں پڑتی جلتی چوبتی گرمی کا ایک وشلیشن کریں گے اس مہنے کی شروعات میں بارش نے موسم کو کول کول بنا دیا تھا موسم تھنڈا ہونے سے لوگوں کے چہرے پر مسکان آ گئی تھی لیکن اس وقت موسم ویگیانکوں نے ایک بات کہی تھی کہ گرمی بھی بھیشن پڑے گی اور اب موسم ویگیانک کی وہی بات صحیح ثابت بھی ہو رہی ہے آسمان سے آگ برس رہی ہے صبح کے سمیں ہی گرمی کا احساس ہو رہا ہے اور دوپہر میں گرمی آسہنیہ ہو گئی ہے گرمی نے دیش کے کئی راجیوں کو اتنا گرم بنا دیا ہے کہ لوگوں کو ایسا لگنے لگا ہے کہ وہ کسی جلتے ہوئے تندور میں بیٹھے اور گرمی اتنی زیادہ ہے کہ سڑک پر انڈا تک اُبالا جا سکتا ہے اب تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب مئی میں اتنی بھیشن گرمی پڑ رہی ہے تو جون میں کیا ہوگا گرمی کے ساتھ ساتھ لو بھی چل رہی ہے جس کا دیش کے الگ الگ راجیوں میں اثر بھی دیکھ رہا ہے دیش کی رازہانی دلی سمیت دیش کے کئی راجی مائکرو ویو اون بن گئے ہیں دلی کے نریلا میں آج ادھکتم تاپمان 45.3 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا نزفگر میں آج 46.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ ہوا اس کے علاوہ اتر پردیش کے پریاغ راج میں یہ تاپمان 43.6 ڈگری نویڈا میں 43.6 ڈگری جہاں سی میں 45.6 ڈگری یہ ریکارڈ کیا گیا راجستان کے گنگا نگر میں 43.6 ڈگری بیکانیر میں 43 ڈگری مہاراستر کے اکولا میں 42.5 ڈگری ہریانہ کے حسار میں 44 ڈگری سیلسیس اور مدھے پردیش کے گوالیر میں یہ تاپمان 44 ڈگری سیلسیس پر درج کیا گیا یہ جو تاپمان ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ دوپہر دھائی بجے کا ہے جب گرمی اپنے پیک پر ہوتی ہے راجستانی ڈلی میں بڑھتے پارے کو دیکھتے ہوئے موسم بی بھاگ نے ییلو الڈ جاری کیا اور آج دوپہر میں اگر آپ گھر سے باہر نکلے ہو تو آپ کو لو کا احساس ضرور ہوا ہوگا ڈلی میں پنجاب اور ہریانہ سے آنے والی اتر پچھمی ہواوں کے چلتے تاپمان میں بڑھوتری درج کی ہوئی ہے موسم ویگیانکوں کے مطابق گرم ہوایں ڈلی آ رہی ہیں بادل نہیں بن رہے ہیں میدانی اور پہاڑی علاقوں میں بارش بھی نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے ڈلی میں تاپمان اب لگاتار بڑھڑا ہے ہمارے پاس سال کا سب سے وارمیسٹ مند ہوتا ہے اور اس میں ہمارے پاس ٹمپریچر پانچ سے چھ دن لگ بھگ کہہ سکتے ہیں کہ پیتالی دگری سنٹیگیٹ کے اوپر جا سکتا ہے تو جو یہ جا رہا ہے کوئی ایسی ایب نورمل سی بات نہیں ہے نمبر ایک چیز اور دوسرا یہ ہے کہ جو ٹمپریچر ہمارے پاس بڑھا ہوا ہے اس کی جو مکھے بجا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلاوڈینس نہیں ہے اور جو نورث ویسٹلی وینڈ چلی جو کی ڈرائی وینڈ ہمارے پاس آ رہی ہیں کلاوڈینس نہیں ہے تو اسے ٹمپریچر ہمارے پاس بڑھا ہوا ہے اور اگر دیکھیں گے کہ جو ٹمپریچر کل ریکارڈ کے ادھا 46 ہے آج بھی لگ بھگ ہمارے پاس جو مین آبزرویٹری جیسے ہمارے دلی کا ریپیجنٹیٹیو کہتے ہیں سب درجنگ اس میں لگ بھگ اگر 43 ڈگری سنٹیگیٹ آنے کے سانسے سے لیکن جو AWS ہے آٹومیٹک ویڈر اسٹیشن ہے وہاں پر ایک دو اسٹیشن میں پیتالیسیاں اس سے اوپر آ سکتے ہیں تو آئیسولیٹیڈ ہیٹ ویپی کنڈیشن آج بھی رہے گی ہمارے پاس اور اس کے لیے ہم نے یلو ایلٹ جاری کیا ہوا ہے کل کے لیے دیکھیں گے کہ تھوڑا سا تاپمان ہمارے پاس گر سکتا ہے کچھ کلاوڈ بغیر آئیں گے تو تاپمان ایک دو ڈگری کم ہو سکتا ہے لوگ اس گرمی کے سامنے بے بس ہیں کیونکہ اسے کم کرنے کا فارمولا کسی کے پاس نہیں ہے اگر انسان کا بس چلتا تو وہ سوری سے نکلنے والی گرمی کو ایسی والے ریموٹ سے کم کر دیتا لیکن ایسا کرنا سمبھو نہیں ہے کیونکہ سوری کوئی گیجٹ نہیں ہے جس کا ریموٹ بنائے جا سکے اور گرمی کی وجہ سے ہمارے آدھنیک شہر ایک طرح سے مایکروویو اوون بن گیا ہے دن کے سمیں سڑکوں پر ٹریفک کم ہے تپتی دلی میں لوگوں کا بہت برا حال ہے گنے کا جوز شکنجی لسی سے رہت تو ہے لیکن صرف کچھ منٹ کے لیے دلی انسی آر سمیت اتر بھارت میں سبھی لوگ اس وقت بھیشن گرمی کی مار جھیل رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں بھارت کے الگ الگ حصوں میں بیتے کل تاپمان جو ہے وہ پیتالیس ڈگری کے پار پہنچ گیا تھا جہاں راجستان میں جو تاپمان ہے وہ فورٹی سکس ڈگری سیلسیس تو وہی دلی کے الگ الگ سٹیشن میں بھی جو تاپمان ہے فورٹی سکس ڈگری سیلسیس کے آس پاس پہنچ گیا تھا جس کو دھیان میں رکھتے ہوئے موسوی بھاگ نے آج دلی انسی آر میں ہیٹ ویف کو لے کر کے یلو الڈ زاری کیا ہے دلی انسی آر میں رہنے والے سب ہی لوگ اس وقت گرمی کی وجہ سے خاصے پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں گرمی ابھی جو سا ہے اس سال تو یہ میڈ آف کہہ لگتے ہیں مہی تک جو سا ہے موسم ٹھیک تھا میڈا مہی کے بعد تیمٹریچر ہی ہوا ہے کیا کچھ پریشانی ہی 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 پریشانی ہی 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 کہ آنے جانے میں دکھت ہو رہی ہے اور کافی سویٹنگ بیرا ہوتی ہے جیسے پرابلم ہو دو دین سے یہاں گھومنے آئے ہیں مومبائی سے اور کافی گرمی کا ہمیں سامنا پڑ رہا ہے جیسے مومبائی کی گرمی میں کافی ہیمیڈیٹی رہتی ہے لیکن دلی کے گرمی میں کافی ڈرائی ویدر کی ہو جیسے بینہ ایسی کے گھومنا تو کافی مشکل ہو رہا ہے بہت ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے اور لوگوں کو وومنٹنگ ویسے ساری بیماریاں بھی ہو جاتی ہے ڈی ہائیڈریشن کو لے کے سو لیک ہمیں ڈی سب لے کر ہی گھومنا بڑھتا ہے گرمی بہت زیادہ ہے بہت حال بے حال ہو گئے پریشان ہو گئے اور پانی باہر سے لینا بھی مشکل ہو رہا ہے ہر ٹائم بیس روپے کی بوٹل لینا بھی پوسیبل نہیں اور جو لوگ بوٹلز لے رہے مطلب ہم بھی ہے اس میں اس کی وجہ سے بہت پلاسٹیک کا بھی پولیشن بڑھ رہا ہے اب آپ کو دیش کے میپ کی ایک تصویر دکھاتے ہیں اور اس تصویر میں آپ کو دیش کے آدھے سے زیادہ حصے یہ جو تصویر ابھی آپ دیکھ رہے یہ میپ دیکھ رہے اس میں آدھا سے زیادہ حصے لال رنگ کے دکھیں گے کیونکہ الگ الگ راجیوں کے یہ وہ علاقے ہیں جہاں بھیشن گرمی پڑھ رہی ہے جمہو کشمیر ساؤت کا کچھ حصہ اور نورت اسٹ کے کچھ حصوں میں گرمی سے تھوڑی راحت ہے لیکن باقی دیش کے اس وقت جو استطیعہ وہ تندور جیسے ہی ہو چکی ہے کیونکہ وہاں پر گرمی بہت زیادہ ہے حالانکہ موسم بھاق کی مانے تو چوبیس مئی کے بعد گرمی سے تھوڑی راحت ملے گی اور پچھمی وکشوب کی وجہ سے دلی انسیار میں ہلکی بارش کا انمان ہے اس کے بعد پچیس چھبیس اور ستیس مئی کو تاپمان گرے گا یعنی کچھ راحت مل سکتی اور ادکتم تاپمان 36 سے 37 ڈگری اور نیونتم تاپمان 22 سے 23 ڈگری سیلسیس ڈرج کیا جا سکتا ہے کل کا اگر آپ موسم دیکھتے ہیں تو آپ راجست ساؤت یوپی نور ایمپی اور بیہار جھاڑکن ان سوی علاقے میں ہیٹ ویب ستیتی پہنچی تھی اور آج کا جو ہمارا چارٹس میں دکھ رہا ہے کہ آپ نور ٹویس انڈیا میں راجست تھان میں ٹیمپرچرز گرنے لگے ہیں یہی ہم دیرے دیرے کل سے ہمارا باقی نورث ویسٹ انڈیا نورث انڈیا اس سنٹرل انڈیا میں وہ ستیتی آ جائے گی تو اگر ہم پورا لارج سکیل میں دیکھتے ہیں تو آج بھی ہمارا ہیٹ ویسٹ ستیتی رہے گا دلی ساؤت ہریانہ پارا کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے یہ تو آپ نے جان لیا لیکن اس بڑھتے پارے کے ساتھ لوکا چلنا بھی بہت ہانکارک ہے دوپہر کے سمیے میں باہر نکلنا کسی ٹورچر سے کم نہیں ہے اور آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ گرمی اور لوکا بھارت کے اسی فیزدی لوگوں پر سیدھا اثر ہوتا ہے گرمی اور لو کسی ایک دیش کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی ایک ایسی سمسیہ بن گئی ہے جس سے ہر دیش لڑنا ہے بہت گرمی گرمی تو بہت جیدہ ہو رہی ہے جی بہت 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 ہی جیدہ گرمی ہے آسمان سے آگ برس رہی ہے دیش کے کئی راجیوں میں پارا اتنا ہائی ہے کہ گرمی کا لکڈاؤن سا لگ گیا ہے دو پہر کے سمیہ سڑکو پر ٹریفک کم ہے لوگ گھروں میں دُبکے ہیں تاکہ اس جھلسہ دینے والی گرمی سے خود کو بچایا جا سکے دھرتی گرم ہو رہی ہے اور اس کے لیے انسان ہی ذمہ دار ہے بھارت پاکستان اور چین جیسے دیش اپنے ہمالک شیطروں سے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں سب سے ضروری سرکار اور ہر انسان کو اپنی سمجھ نی ہوگی پچھلے سو ورشوں میں بھارت کا اوسط تاپمان ایک دشملو دو ڈگری سیلسیس بڑھا موسم ویجیانکوں کے مطابق اگر یہ تاپمان بڑھ کر تین ڈگری سیلسیس ہو گیا تو اس دن بھارت میں رہنا بہت مشکل ہو جائے گا بھارت ان دیشوں میں سے ایک ہے گرمی ہر سال ریکارڈ توڑ ہوتی ہے جس میں ہمیں خود کو بچانا ہے کچھ اپائیوں کو کر کے بھیشن گرمی سے بچا جا سکتا ہے گرمی کا پیک سمیہ سبہ 11 بجے سے دوپہر 4 بجے تک مانا جاتا ہے ایسے میں اس سمیہ باہر نکلنے سے بچیں کوشش کریں کہ صبح ہی باہر کا کام ختم کر لیں باہر نکل رہے ہیں تو چھاتا لے کر نکلیں لگاتار پانی اور الیکٹرولائٹ پیتے رہیں زیادہ سے زیادہ کورٹن کے کپڑے پہنے کولر اور ایسی کے سامنے سے ہٹ کر ایک دم سے باہر نہ جائیں پیٹ کی کیا ہے کہ آپ باہر کا کھانا کریں جو کھانا کھائیں آپ گھر کھائیں تاجے فل تاجی سبجیاں کھائیں اور تاجہ ہی کھانا کھائیں جہاں تک ہو سکے باہر کھانا ایووائٹ کریں اور باہر کا پانی بھی جو ان ہائیجینک وارٹر ہے اس کو ایوائٹ کریں اب اپنا پانی لے کے چلیں وہ زیادہ اچھ ہے گرمی کا موسم ہے تو گرمی تو ہوگی لوں بھی چلے گی لیکن ہر سال گرمی بڑھ رہی ہے دھرتی دھڑک رہی ہے جس کا صرف اور صرف ایک ہی کارن ہے جلوائیو پریورت بیور رپورت زی میڈیا زی نیورز